بھارتی ادھاکارہ سنیتا شرول مالی بہران کا شکار بھارتی ٹی وی شو میں پچاسی سالہ ادھاکارہ نے انکشاف کیا کہ وہ گزشتہ تین ماہ سے قرائے کے اپارٹمنٹ پہ رہائش پذیر تھی جس کا قرائے ادھا کرنے کے ڈین کے پاس رقم نہیں تھی اور اب وہ اپنی ایک دوست کے گھر میں رہ رہ رہی ہیں سنیتا شرول نے کہا کہ وہ عالمی وبا کے دوران گردوں کے مرز میں مبتلا ہونے کے باعث ہسپتال میں زیرے علاج تھی جہاں ان کی جمع کی گئی تمام رقم ان کے صحت پر خرچ ہو چکی ہے اور اب انہیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح زندگی کی گاڑی کو دھکا دیں گے شہزاد روئی نے خاتین کی تعلیم اور روزگار کے لیے نئے منصوبے کا اعلان کر دیا اس منصوبے کے تحت انٹرکیم تحناف دینے والی لڑکیوں کو بی ایڈ کا چار سالہ کورس مفت کرائے جائے گا گورنمنٹ ایلیمنٹری کالیج آف ایڈوکیشن حسین آباد میں لڑکیوں کو ٹیچرز ٹریننگ دی جائے گی ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جدید دور کے تقاضوں سے آراستہ ہے اور گریچر اقبال پارک واقعی نے شو بیس شخصیات کو بھی سیخ پا کر دیا فنکاروں کا ملزبان کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ نامور اداکار ادنان صدیقی نے مینارے پاکستان پر نوجوان لڑکی سے دست درازی اور زدوکوب کرنے میں ملویس ملزبان کی خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اداکارم باہرہ خان نے تنزیہ انداز میں کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں میں بھول گئی تھی یہ تو لڑکی کی اپنی ہی غلطی ہے بچارے چار سو آدمی خود کو روک نہ سکے